بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گھٹو آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل گھٹو کی دنیا اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے عباد رکھے آردو کے تقلیب پریشانیوں سے دور رکھے آمین تم آمین اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع آج میں بنا رہی ہوں کھانے میں عربی بینگر بہت ہی مزے کے بنتے ہیں کرتے ہیں شروع پہنیز بھی چھیل دیتے ہیں اس کو پھر نمک لگا کے رکھ دیں گے اس کے بعد پھر بینگر کاٹ لیں گے اس کو بیدہ ایدہ کر لوں گی اگر گوشت میں ڈال لینا تو پھر آپ اسی طرح ڈال لیں اربی میں نے چھیل لی ہے اس کو زیادہ دکھا لی ہے اب اس کو میں لگاتی ہوں نمک اب اس کو کرتے ہیں سیڑ پہ اب کاٹ لیتے ہیں بینگر بینگر یہ دیکھیں مانچاللہ سے کتنا پیارا لگتا ہے چھوٹا سا یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے یہ بہت مزے کے بانتے ہیں بینگر بول میں پانی میں نے ڈال لی ہے تاکہ بینگر کا کلر چینج نہ ہو تاکہ بینگر کا کلر چینج نہیں ہوگا اگر پانی کے بغیر کاٹے نہ تو پھر ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے تب بنا لیتے ہیں پیاس بغیرہ اب لسن چھیل لیتے ہیں ایسے کٹل گھا کے چھلے نہ تو بہت جلدی چھلا جاتا ہے ایسے کٹل گھائے پیاس ٹماٹر ری میرچ اور لسن میں نے بریگ بری کٹ لیا ہے لسن بری میں نے کٹ لیا کٹا نے اور پیاس بھی میں نے بریگ بری کٹ لیا ہے تو کرتے ہیں شروع کڑائی میں نے رکھ دیا ہے چلے پہ اب ڈالتے ہیں آئل پیاس بریگ گھائیم پیاد لائٹ برون ہو گیا اور دال کے لسل کربی بینگر بہت مزے کا بنتا ہے اس کے ساتھ قدون کی روٹیوں وہ بھی گھر کے آٹے گی گھر میں آٹے گون کے دوسرے روٹیوں کے لگوائی ہونا تو مزہ ہی ہو رہا ہے کئی لوگ بینگر کھاتے ہی نہیں ہیں ہم میں بہت ہے اس کا کول بینگر کا رہتا بناے اور یہ جولب میں بینگر خالی بنائے ساتھ وائٹ چاول بنائے بھوٹ اس کے جانے کے بھار کے بنائیں بینگر بہت مزے کے لگتے ہیں اب بینگر بنائیں لسل بھی رون ہو گیا پھر دالتے ہیں اس میں ماتر ساتھ 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 نمک حل دی یہ تھوڑی سی کٹیوی لال مرچ تھوڑی سی پیچی ہوئی لال مرچ کیونکہ ہری مرچ میں زیادہ ڈالی ہے ہری مرچ سے سالت کا ٹیسٹ زیادہ دیکھواتے ہیں اس میں تھوڑا سا ڈالتے ہیں پانی اس میں ہی ١ہ کرتے ہیں پانی میں ڈالے ہیں پانی مرچ اب ان کو اچھی طرح سووٹ کر لیں یہ دیکھو اسی طرح کلر ہے رنگن کا تنگرہ چیترہ دولی ہے اور دالتے ہیں بینگن بسم اللہ رمانی رہنم بینگن دھوڑے ایسا نرم ہوتے ہیں تو پھر ڈالتے ہیں اربی پھتیری دیر اس کو ڈک دیتے ہیں دو لیتے ہیں اربی دو لگا ہوں گی تک کہ اس میں نمک ہے تو پھر وہ جو نمک ہے نا ہاتھ کو لگ جاتا ہے اس کو ایک دو پانی اتسے نکال دو لیں اب اس کو ڈالتی توکری میں اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے ہاتھ سے کیونکو پہلے دھو رہ سے نمک سارا نکل گیا اگر نہ کرے تو پھر وہ ہاتھوں کے لگتا ہے جلن ہوتی ہے ہاتھوں کو نمک کی یہی تو ویسی شاپر ہاتھ پہ شاپر چڑھا لیتے ہیں میں پیپ سے ہی دھو رہی تھی پہلے ایک دو پانی دھو ہو کر تو پچھے باسکین میں ڈال کے چھئی طرح سے مل لیتی اس کی ساری جو لیس ہوتی ہے نکل دیتے ہیں ایک دف اور مل دی ایک دف اور مل دی ایک دف اور مل دی مل دیتے ہیں بچہ مل دیتے ہیں یہ دیکھیں بینگا نرم ہوگیا اب دال دیتے ہیں اب دے دیتے ہیں اب دیتے ہیں اب دے دیتے ہیں اب دے دیتے ہیں اب دے دیتے ہیں اب یہ اربی تھوڑی کچھے ہیں داس میں لکھے لگے اور پھر میں لکھ کر دے رکھے اب کرتے ہیں چیک سوی اللہ رہ مانے رہے ہیں ہر بھی کھل لکھتے ہیں چیک ہر بھی گالگی ہے بلکل یہ دیکھیں ہر بھی بینگر مارے ہو گئے تیار دنیا کھل لڑ دیکھیں ماشااللہ کتنا پیار ہے زیادہ بھی بینگن ہوتے ہیں گھلے گھلے وہ نہیں اس طرح کے چھے لگتے ہیں اب یہ سوڑ دنیا ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ہم مزے کے بنیں گے اور ساتھ کائیں گھر کے آٹے کی تو دور سے لوگا کے روٹی تو مزہ آ جائے گا تو یہ تھی میری آج کی ریسپی یہ تھی آج کی ریسپی اپنا بہت سا رکھیں ہاں رکھیں مجد و امی جہاد رکھیں اسی کے سانتے ہیں اجازت اللہ حافظ